بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فمائے کہ جو مومن اپنے صاحب ایمان بھائی کی عیدت کرتا ہے تو وہ آپی سانے تک وہ گویا جنت کے باغ میں رہتا ہے آپ نے شاہ فمائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیدت صبح کے وقت کرے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے اگر وہ شام کے وقت عیدت کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے آپ نے شاہ فمائے کے مسلمانوں جب تم کسی مریض کے عیدت کے لئے جاؤ تو اس کو دیر تک زندہ رینے کی خوشکبری دو کیوں تمہارے کہنے سے اس کے عمر لمبی تو نہیں ہو جائے گی لیکن مریض کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے آپ نے شاہ فمائے کے مسلمانوں پر مسلمان کے پاس حکوکے سلام کا جواب دینا مریض کے عیدت کرنا جنازے کے ساتھ چلنا دعوت قبول کرنا آپ نے شاہ فمائے جو شخص کسی مریض کے عیدت کے لئے جائے تو مریض کے پاس بیٹنے تک رحمت میں ڈوبا جاتا ہے اور جب اس کے پاس بیٹتا ہے تو رحمت خدا وندی اس انسان کو ڈھاب لیتی ہے آپ نے شاہ فمائے کسی مومن مریض کا کرانا تذبیح اس کا چکنا تحلیل بستر پر سونا عبادت اور اس کا پہلو بدلنا اللہ کی راہ میں جیات ہے اگر مریض صحتیاب ہوگا تو لوگوں کے پاس سر آجائے گا جس طرح اس کے کوئی گناہ ہی نہ ہو آپ نے شاہ فمائے کے بخار موت کا فاصلہ اور زمین پر اللہ کا قید کھانا ہے اس کے قرمی جہانم میں سے اور یہ ہر مومن کے لئے حصہ ہے آپ نے شاہ فمائے جب تم کسی مریض کے عیدت کھلے جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لئے دعا کرے کیونکہ مریضوں کے دعا فرشتوں کے دعا کی مانند ہے آپ نے شاہ فمائے کے بھوکوں کو کھانا کھلاو مریض کی عیدت کرو اور قیدیوں کو چھوڑوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فمائے کے بخار جہانم کے باپ میں سے ہے اس لئے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو آپ نے شاہ فمائے کے بخار جہانم کی باپ میں سے ہے اس لئے جب کسی کو بخار ہو تو اسے پانی پھیلے